ورڈس ایپ کی چیٹس کا آپ بیک اپ کیسے لے سکتے ہیں اور اسے آپ ریشٹور کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی موبائل کے اندر آج کی صورت میں آپ لوگ کو یہی بتانے والا ہوں تو بہت سمپل اور آسان سا طریقہ سب سے پہلے آپ نے ورڈس ایپ کو اپن کرنا ہے اس کے بعد اوپر آپ نے تھری ڈاٹس پر کلک کرنا ہے سیٹنگز والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ چیٹس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سکرل ڈاؤن کرنا ہے چیٹ بیک اپ کے نام سے ایک اپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گوگل اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ جس بھی موبائل کے اندر اپنی چیٹس کو ریشٹور کریں گے اس کے اندر آپ نے اسی جی میل کو لوگن کرنا ہوگا تو یہاں پر اپنے گوگل اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے جو آپ کے موبائل کے اندر جی میل لوگن ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایڈ اکاؤن پر کلک کر کے کوئی بھی جی میل ایڈ کر سکتے ہیں تو میری جو ایڈ ہے میں اسی کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ فریکوینسی آپ جو ہے وہ کتنا بیک اپ لینا چاہتے ہیں ڈیلی آپ کی چیٹ کا بیک اپ بنے ویکلی منتلی یا جب آپ بیک اپ پر کلک کریں ٹھیک ہے یا بنے نہ تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کا آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اپنے میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ ویڈیوز کا جو بیک اپ ہے وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں آن کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے بیک اپ یوزنگ سیلیور آپ جو سیم کا انٹرنٹ ہے اس پر بیک اپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں تو ہم اس کو بھی آن کر لیتے ہیں اگر آپ وائی فائی پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو نہ آن کریں اس کے علاوہ نجھے لکھا ہے end to end encrypted backup آپ کا جو backup وہ end to end encrypted ہوگا اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر simple backup پر click کر جائیں جیسے آپ backup پر click کریں گے تو آپ کا backup بننا جو ہے وہ start ہو جائے گا اب آپ کے backup کے chairs پر depend کرتا ہے کہ کتنی chairs ہیں اگر chairs زیادہ ہیں تو انٹرنیٹ زیادہ زیادہ لگے گا تھوڑا سا time بھی لگے گا اور chairs کم ہیں یا اس کے اندر جو chairs کے اندر photo ویڈیو وہ کم ہیں تو اس کے مطابق آپ کا انٹرنیٹ لگے گا ٹھیک ہے تو خیر یہاں پر میرا جو ہے وہ اتنا زیادہ backup نہیں تھا یہ میرا نیا account ہے تو اس میں 3.7 mp کا backup یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ burn گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر backup بن گیا اب یہاں پر میں back جاتا ہوں اب آپ کسی بھی نئے mobile کے اندر جو ہے اس کو restore کر سکتے ہیں یا جو انسا mobile آپ use کریں اس کے اندر بھی restore کر سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے کہ جس gmail کو اندر آپ نے backup لیا ہے وہ gmail آپ نے اپنے mobile کے اندر login کرنی ہے اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ایک مطبع نہ بالکل اس کو uninstall کر لیتا ہوں ورڈس ایپ کو ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ انسٹال کر کے آپ کو restore کر کے دکھاؤں خیر اتنی ذرہ چیٹس تھی نہیں لیکن ہم جو اس کو restore کریں گے سمپل آپ نے play store کے اندر جانا ہے دوبارہ اور یہاں پر جو ہے وہ ورڈس ایپ کو install کرنا ہے جتویسے میں آپ کو practical کر کے دکھا رہا ہوں آپ کسی بھی نئے mobile کے اندر بھی restore کر سکتے ہیں لیکن شرط ایک ہے کہ آپ نے اس gmail جو ہے وہ اپنے mobile کے اندر login کرنا ہے جس کے اندر آپ نے backup لیا ٹھیک ہے تو یہ ورڈس ایپ انسٹال ہو جائے پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو ورڈس ایپ جو ہے وہ انسٹال ہو گئی ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد جس طرح آپ ناروال ورڈس ایپ کے اندر login کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے login کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک ڈی اینڈ continue پر کلک کرنا ہے یہاں پر ورڈس ایپ کا نمبر لکھنا ہے یہاں پر میں اپنا نمبر لکھ لیتا ہوں نمبر لکھنے کے بعد آپ نے next پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے نمبر پر otp آتی ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے sim آپ کمپیل کرنا ہے تو automatic verify کر لیتا ہے تو خیر میرا verify ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ continue کرنا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی permissions مانگے وہ یہاں پر آپ نے allow کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں looking for backups جب آپ کے پاس یہ والا آج ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اب میری gmail جو ہے وہ login ہے تو آپ نے اپنی gmail اس موبائل کے اندر login رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے restore پر کلک کرنا ہے جیسے آپ restore پر کلک کریں گے تو آپ کی جتنی بھی chats ہیں اس کو یہ restore کر دے گا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں میں یہ restore کر رہا ہوں اس موبائل کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ کسی بھی موبائل کے اندر اپنی chat کا جو backup ہے اسے restore کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے next پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ next پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آپ skip کر دیں ایک مرد بڑھ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی chats یہاں پر آ دیں گے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہم نے جو اپنی chats کو restore کر لیا ہے اور یہاں پر اب میں آپ کو chat تکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے جو میں نے message کیا تھا وہ یہاں پر restore ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اس کے اندر یہ photo اور یہ جو messages میں نے کیا تھے وہ یہاں پر restore ہو گئے ہیں تو آپ کی chats کے اندر جتنی بھی chat آپ نے کی ہوگی photo ویڈیو جو بھی ہوگا وہ سب restore ہو جائے گا مالب جس طرح آپ WhatsApp پہلے موبائل کے اندر use کر رہے تھے ویسی جو وہ نئے موبائل کے اندر بھی ہو جائے گا اگر آپ کسی نئے موبائل کے اندر جو ہے وہ اپنے account کو login کرتے ہیں تو ہمارے اپنی chat کو restore کر بائیں گے تو اس طرح آپ WhatsApp کی chat کا backup بھی لے سکتے ہیں اور اسے restore بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو شکریہ ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور چینل پانیے تو چینل کو subscribe پانیے دینا اور ساتھ ایر بیلگن پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو گرنٹ فیشن آپ کو ملتی رہے